دارالحکومت دہلی کے نظام الدین میں واقعی لال مزید کو منہدم کرنے کے لیے مقامی ایسے چونے مزید کے ذمہ داران سے اسے خالی کرنے کو کہا ہے جس کے بعد سے ہی مزید سے منسلی افراد پریشان ہیں قدیمی طرز تعمیر اور درو دیوار پر موجود نقوش اس مزید کی تاریخ خود ہی بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ مزید حکومت کی جانب سے سن 1971 میں جاری گیزیٹ میں بھی وقف ملکت کے طور پر درچ ہے مجھے 20-25 سال ہو گئے ہیں ممت کرتے ہیں اور یہ مسجد آزادی سو پہلے کی مسجد ہے قریبا میری صاحب سے ڈائی سو تین سو سال یہ زیادہ پرانی ہو پنچ وقت نماز ہوتی ہے مندرسہ بھی تھا یہاں پہلے باہر کی جو مسجد قریبا بارے یا تیڑے ایک زمین تھی اس وقت کو سیارپن قبضہ کر لیا کبریں تھی وہاں اب کبروں کو تو سب کو ختم کر دیا وہاں سے پورا ختم کر دیا اور وہاں بلکہ بیسمنٹ تیار ہو رہا ہے حالانکہ اس کے اطراف کی تمام زمین پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا ہے دراصل محکمہ LNDO نے یہ زمین سی آر پی ایف کو الارٹ کی ہوئی ہے اور الارٹمنٹ لیٹر میں مسجد بھی شامل ہے اس سے قبل بھی سن 2017 میں اسی طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے جس کے بعد سی آر پی ایف کے جوانوں نے مسجد کی تیرہ اکر زمین پر بنی قبروں کو مٹی میں ملا دیا تھا اب اس زمین پر سی آر پی ایف کا تعمیراتی کام زور سے جاری ہے تاہم اب وہ چاہتے ہیں کہ مسجد کو بھی منہدم کر دیا جائے مسجد کا بھی خطرہ ہے بلکہ ابھی اکتیس اکتیس کو ایسے چو آئے تھا نجاب دین والے تو اس نے کہا کہ آپ کیس ہار گئے ہیں اور اس مسجد کو سہید کیا جائے گا خالی کر دو آپ اس کو تو وقف بورڈ کو ہم نے فوراں اطلاع کری جیسے میں نے سمجھ تو وقف بورڈ والے پوری ٹیم جیمین صاحب آئے اور ان کی پوری ٹیم یہاں آئی اس کے بعد میں انہوں نے کری بہنی یہاں دو ڈھائی گھنٹہ یہاں رہے اپنا یہاں پھر ان لوگوں نے بورڈ بھی لگایا اور اپنا وہ یہاں پر موجزین بھی کر دیا ہے اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ گھبرانے کوئی ضرورت نہیں یہاں آپ آرام امامت کرئے سن 2017 میں ہوئے تنازے کے بعد دہلی وقف بورڈ نے ٹریبینل سے رجوع کیا تھا جہاں مقدمہ زیر سماعت ہے اس کے باوجود وقف ارازی پر سی آر پی ایف کا بیسمنٹ تیار کر لیا گیا ہے ای ٹی وی بھارت کے لئے دہلی سے محمد راہم کی خصوصی ریپورٹ